اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں شاہین اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا چٹپٹے چٹکھارے میں تو آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں مزیدار سی سموکی چکن ٹکا بریانی کی ریسپی جو بنانا بھی ہے دہاستان ہے اور یہ کھانے میں بڑی مزیدار لگتی آپ اسے دابتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلی ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اگر ایس پی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹپٹے چٹکھارے کو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں چلی چلتے ہیں جلدی سے اپنے کچن میں اور دیکھ لیتے ہیں اس مزیدار سی چکن ٹکا بریانی کو اپنے طریقے سے میں کس طرح سے بناوں گی تو یہاں میں نے چکن لے لیا ہے میں نے بون والا چکن لیا ہے آپ بون لیس بھی لے سکتے ہیں چکن ٹکا بریانی کے لیے زیادہ تر لوگ بون لیس چکن میں ہی بناتے ہیں تو میں نے ایک کلو چکن لے کے اس کو دھو لیا ہے اچھی طرح سے ایکسٹر پانی نکال دیا ہے اب اس کو مرینیٹ کر لیں گے تو 1 ٹی سپون لیس رنز رکھا پیس ڈالوں گی میں اور 1 ٹی سپون ہری میش ڈالی ہے میں نے کھوٹی ہوئی دردری سی پیسی ہوئی مطلب تریہ پوڑڑڈ لیا ہے 1 چھوٹا چمność 1 ٹی سپون ڈال میںش تر صفی backstage फیسپون ہری پوڑڈر或 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے کشمیری میش وtown ڈھی سپون لیا ہے میں نے ٹِکَن ٹک کا مصالحہ اور 1ピ سپون 0 스� cin mere sf дан ڈمک مصالحہ اور 15000 کا مصالحہ نمک اپنے ٹیسٹ کے س sight سے لے لیا ہے Lau ایک نz شکریہ कی رس ڈال دوں گی میں Byzر esper farдж کا不到 four escape سابسوں میں اچھی اس karış 길ہ میں دلیمی اور پسٹکا ہوں مجھے ٹا کو دخول کریں Yuk T کوئلے کو میں نے جلنے کیلئے یہ رکھ دیا ہے چولے پھر اس میں ہمیں سموکی فلیور دینا ہے کوئلے کا کیونکہ یہ سموکی چکن ٹکا بریانی ہے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو بیچ پہ ایک کٹوری یا پھر آپ المنیم فائل کو اس طرح سے بنا کے رکھ دیں اور جلتا ہوا جو کوئلہ ہے وہ اس میں رکھ دیں گے اوپر سے گھی یا پھر بٹر آئل کچھ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تقریباً تاکی اس کا جو ایک اچھا سا اروما ایک فلیور ہے اس موکی وہ اس کے اندر آ جائے چکن کے اندر تو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد نکال دیں گے کوئلے کو اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے میں چھوڑ دوں گی تو میرینیٹ ہو چکا ہے آدھا گھنٹہ چکن کو رکھے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دو سے تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ دعوتوں کے لیے بنا رہے ہیں آپ کے گھر میں دعوت ہے تو آپ رات میں مسالہ لگا کے رکھ دیں اور صبح میں بنا لیں تو اس سے اور اچھی ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہو گئی میں نے جتنا چکن لیا ہے بن کے جی اتنا ہی چاول لے لیا ہے ماسپتی کی رائز جو بریانی والا چاول ہوتا اس کو دھو کے آدھا گھنٹہ پہلے بھگا دیا ہے ادھر اوئل گرم کرنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اب ہماری چکن ٹکا ہے وہ ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس میں لگا دیں گے اور فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پہ اچھا سا کلر آنے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے تو دو بار میں کر لیں گے اتنا چکن اگر برطن بڑھا رہے گا تو ایک ساتھ لگا دیں گے سارے پیسز نہیں تو پھر دو بیچ میں اس کو فرائی کر لینا ہے تو دیکھیں دو سے تین میٹ اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے ڈالنے کے بعد اور دو سے تین میٹ جب ہو جائیں گے تو ہلکہ آس سے اس کو الٹ پلٹ کر دینا ہے تو تھوڑے بڑے سائز کے پیس لیں گے تو اچھا رہتا ہے تو آپ تھوڑے بڑے سائز کے لیے پیس لیجئے گا چکن ٹکا بریانی برانے کے لیے تو دیکھیں اس کو پلٹ دیا ہے میں نے اس کو کور کر کے میں چھوڑ دوں گی لو فلیم پہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے کیا ہوگا اندر تک چکن اچھا سا پک جائے گا مسالوں کو فلیور بھی اچھا سا اندر تک پہنچ جائے گا تو دیکھیں پانچ منٹ چھ منٹ اس طرح سے میں نے چھوڑ دیا تھا اب اس کو واپس سے چیک کر لیں گے الٹ پلٹ کر کے اور ہر طرف سے اچھا سا کلر آ جائے گا بس اب ہم اس کو نکال لینا ہے اسی طریقے سے سیکنڈ ویچ کو بھی فرائی کر لیں گے تو ابھی چکن بھی کافی حد تک اندر سے گل چکا ہے اور مسالوں کو فلیور بھی اندر تک اچھا سا پہنچ جاتا ہے اس طرح اس سے کرنے سے سیکنڈ ویچ بھی لگا دیں گے اسی طریقے سے اس کو بھی فرائی کر کے نکال لینا ہے اب آتے ہیں چھولے کی طرف تو یہاں میں نے ایک ہتیلی یا بھگونا آپ جو بھی پولتے ہیں وہ لے لیں تھوڑا بڑا بڑتن لینا ہے اس کے لیے اور میں نے یہاں بڑے چمش آئل ڈالایا تین سے چار آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آپ کتنی بریانی بنا رہے ہیں اس حساب سے اوئل کی جگہ گھیو بھی لے سکتے ہیں اور تیز پتہ ڈالچینی کی لکڑی ڈالی میں نے اور کوئی بھی ثابت گرم مسالے میں اس میں استعمال نہیں کروں گی کیونکہ وہ موں میں آتے ہیں ثابت گرم مسالے تو پھر اچھے نہیں لگتے کیونکہ ہم نے اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ استعمال کیا ہے آگے بھی استعمال کریں گے اور یہاں ہمیں ٹو ٹیبل سپون ڈال لیں ہوں پیسٹ تو ہمیں مسالہ بنانا ہے ٹکے کے لئے بھی اس کے لئے مسالہ تیار کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ہلکا سا ایک منٹ کے لئے اچھا سا کچھا پناس کا ختم ہو جائے اب یہ جو میری نیشن بچاتا چکن کا وہ اس میں شامل کر دوں گی سب سے پہلے میں ہمارا جو مسالہ وہ جلے نا تو یہ ڈالنے کے بعد میں باقی اور مسالے اس میں ایٹ کروں گی اور یہ بریانی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ایزی آسانی سے بھی بھی جاتی ہے اور جتنا اچھا میرینیٹ رہے گا اتنہ اچھا یہ بریانی کا ٹیسٹ رہے گا اب یہاں ہم پوڈر مسالے لے لیتے ہیں تو یہاں میں نے 1 ٹیبل سپون لیا ہے دھنیا پوڈر اور 1 ٹی سپون لائل میچ کا پوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پوڈر اور 1 ٹی سپون لیا ہے کشمیری میچ 1 ٹی سپون ہی میں نے یہاں ٹکا مسالہ بھی لیا ہے اور 1 ٹی سپون زیرہ پوڈر لیا ہے اور میں نے ڈالا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ان سارے مسالوں کو بھی اچھی طرح سے ہمیں چلاتے ہوئے بھون لینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس میں مسالے بھوننے کے ٹائم مسالے ہمارے نیچے جلے نا اور اچھے سے بھون جائے یہاں دو ٹیماتر لے لیے میں نے اور ان کو چوب کر لیا ہے بارک بارک اور اس طرح سے ڈال دیں گے چوب کر کے ٹیماتر کو لمبائی میں ہی چوب کیا ہے میں نے اور چلا دیں گے تھوڑی دیکھیں کور کر کے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے ٹیماتر اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں ٹیماتر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں تو ٹیماتر اچھی طرح سے سافٹ ہو جانا چاہیے تو بس یہ دیکھیں ٹیماتر اچھی طرح سے سافٹ ہو گئے ہیں واپس سے اس کو مکس کریں گے اور آئل بھی سرفیس پہ آنے لگا ہے واپس سے اس کو ہمیں چلاتی ہو اچھی طرح سے میش کر دینا ہے ٹیماتر کو یا میں نے ایک کپ بھر کے پیاز لیے یا پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے آدھا کلو پیاز کو براؤن کر لیا تھا اب یہ میش کر کے ہم بھراؤن پیاز ڈال دیں گے اس میں اور دہی ڈال لیں ہوں میں یہ دہی لیا ہے میں نے ڈیڑھ سو گرام اور یہ دہی ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے میکس کریں گے یہ مسالہ اتنا فلیور فل بن کے تیار ہوا تھا اور بہت ہی مزیدار یہ ڈال لیں ہوں میں 1 ٹی سپون پھوٹی ہوئی تو تیکھا آپ اپنی پسند کے ساپ سے لے لیں کیونکہ میں تھوڑی سی چٹ پٹی تیکھی بنا رہی ہوئی اور اس کو مسالہ کو اچھی طرح سے بھون کی میں نے تھوڑا سا پائیں ڈال کے 5 منٹ کے لیے میں نے اس کو سلو پہ چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا اوائل اوپر آ جائے اب ہم یہ جو اس کی طریقہ ہے اس کو اتار لیں گے ایک بول میں الگ نکال لینا ہے ہمیں اس طریقہ استعمال ہم بعد میں کریں گے اور اب ہمارے جو فرائی کری ہوئے چکنٹکہ ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور بس ان مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کریں گے ہل کے ہاتھ سے کیونکہ اچھی طرح سے گل چکا ہے بہت زیادہ دیر تک اس کو پکانا نہیں ہے اور ہل کے ہاتھ سے اس کو مکس کر دینا کبھر کر دو منٹ کے لیے چھوڑیں گے سائٹ پر رکھ دیں گے آ جاتے ہیں ادھر چاول کی تیاری کر لیتے ہیں چاول بہل کرنے کے لیے میں نے پانی لیا ہے تو ایک کلو چاول لیا ہے میں نے تو پانی میں نے تقریباً یہاں تین لیٹر پانی لیا ہے کیونکہ ہمیں اچھے سے کھولے کھولے سے چاول اوگ لیں گے تو پھر چھائے گا سابود گرہ مسالے شامل کر دیں گے اس میں تیس پتہ زیرا تھوڑا سا جائفل جاویتری بادیاں لاؤنگ الائچی بڑی الائچی تھوڑا سا ہمیں اوئل ڈال دوں گے ایک سے دو ٹیبل سپول اور یہاں ڈالا ہے میں نے ایک نیبو کا رسٹ اور کیوڑا وٹر ڈالا ہے میں نے ایک چمچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لینا ہے کیونکہ نمک جو ہے اس چاول میں کھولتا ہوا اچھا سا پانی میں رہنا چاہیے تب ہی چاول کے اندر نمک آئے گا 1.5 ٹی سپون کے اتنا میں ڈالیں لسن ادھرکا پیسٹ اس طرح سے چاول میں ڈال کر اس کا فلیور بہت مزیدار ہوتا ہے اور چاول ہمارے بہت اچھے سے فلیور تیار ہوتے ہیں پانی جیسے ہی پک جائے گا بھیگے ہوئے چاول تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے تو بریانی کے لئے کبھی بھی چاول لیں تو چاول اچھے والے لیں باسمتی رائس تاکہ جو کھولے کھولے اور اچھے ثابت بن کے تیار بڑے بن کے تیار ہوتے ہیں بریانی کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کو دیکھنے میں بھی اچھے رکھتے ہیں تو کبھی دعوت کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو چاول بہت اچھا دھیان سے لینا ہے بریانی کی جان ہوتی ہے چاول چاول میں اُبال آنے دیں گے اور یہ دیکھیں چاول میں اچھے سا اُبال آنے لگا ہے چاول جو گل چکا ہے بس ہمیں یہ اسی طرح کا گل ہوا چاہیے اس میں میں نے کوئی بھی کنی نہیں چھوڑی ہے چاول کو میں نے پورا کوک کر لیا ہے پانی نتھار کے چاول کو چھنی میں رکھ دیا ہے سائیڈ میں وہی پتیلی میں نے سیم لے لئے خالی کر کے اور اس میں ہم جو آئل نکال کے تری وہ پہلے سب سے نیچے ڈال دیں گے اب ہم اس میں پہلے چاول لگا دیں گے تو لیئر والی بنا رہی ہوں میں یہ ڈبل لیئر کی تو میں ڈبل لیئر لگاؤں گی اس میں پہلے سب سے پہلے نیچے چاول لگائیں گے اس کے بعد ہم کنٹک کا مسالہ لگائیں گے تو اس کی گریوی بھی مسالے کی بہت زیادہ پتلی نہیں رکھی میں نے تھک گریوی بھالا بنایا ہے میں نے یہ پتلہ نہیں رکھنا ہے ایک دن کیونکہ ہم نے چاول بھی پورے کوک کر لیا ہے اور ان کو لگا دیں گے پورے میں پھیلاتے ہوئے اچھی طرح سے دیکھیں اوپر سے پیاز ڈال دیں گے اس میں براون پیاز اور تھوڑا سا پودینے کی پتی ڈال دیں گے ہرا دھنیا ڈال دیں گے اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہے تو بیچ میں ہری مرش بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی تھی میں نے مسالے میں بھی اچھی طرح سے مرش کا استعمال کیا ہے اس میں بھی اگر جو لوگ تیکھا کم پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں مرش کو اب واپس سے اس کے اوپر ہم لگا دیں گے چاول کی لئے اور پھر واپس سے اس کے اوپر سے ہم چکنٹک کا مسالہ لگا دیں گے اور اوپر سے جو اویل تری تھی وہ واپس ڈال دیں گے سب طرف اچھی طرح سے ہمیں اویل ڈال دینا ہے اسے چاول میں اچھا سا فیلیور آئے گا اور واپس پیاز لگا دیں گے اور پودینے کی پتے ہری دھنیا اس کے اوپر سے واپس ڈال دینا ہے تو تھوڑا سا ہری دھنیا تھوڑا پودینے کی خوشبو بریانی میں بہت اچھی آتی تو ضرور ڈالیں اور دو بڑے چمچ میں اس میں ڈالیں گے تو اگر آپ کو پسند دیں تو ضرور ڈالیں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اس میں اوپر سے ڈال دیں گے کلر تو کلر میں نے ہی آ لیا ہے ریڈ فوڈ کلر تھوڑا تھوڑا گیا سے ڈالیں گے کلر تھوڑے سے پانی میں میں نے گھول لیا ہے اس میں کیوڑا بھی ڈال لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون کیوڑا وارٹر ڈالا کیوڑا ایسنس نے لیا ہے میں نے اور ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو فوائل پیپر سے کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہی دم لگاؤں گی میں اس کا کیونکہ ہمارا چکن بھی تیار ہے اور چاول بھی تیار ہے پس ایک اچھا سا فلیور آ جائے سب میں تو توا رکھ دیں گے نیچے پتیلی اگر حل کیے اور گیس کو آن کر دیں گے پانچ منٹ پہلے ہم فاسٹ رکھیں گے گیس کو پھر اس کے بعد سلوپیں پانچ سے چھے منٹ دم لگائیں گے تو یہ دم ہو چکا ہے دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں دم لگا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں مزیدار سی خوشبودار ہماری چکن اس موکی چکن ٹک کا بریانی ہو گئی ہے میں آپ کو چیک کر آتی ہوں کتنا چھے اس میں دیکھیں اس ٹیم بنیئے اور یہ ہمارے چاول بھی بکھرے بکھرے ایک دم خوشبودار بن کے تیار ہوئی ہے بریانی تو آپ اس طرح کی بریانی اپنے گھر داپتوں میں بنا سکتے ہیں آپ کے گھر میں ایمان آ رہے ہیں آپ ایتے بنائیں بغرہ ایتے بنائیں اور اپنے کھانے کے لئے آپ کبھی بھی سنڈے کو کوئی بھی ویکنڈ پہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بن کے چٹپٹی چٹھارے دار بن کے یہ تیار ہوئی تھی بریانی چلیئے میں آپ کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو بریانی تو بہت طرح سے لوگ بناتے ہیں لیکن ایک بار میرے اس طریقے سے ضرور بنائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چٹپٹی چٹھارے کو ضرور سبسکرائب کر دیں ایک پیارا سا کمنٹس بھی کر دیا کریں اس سے میڈیو موٹیویشن ملے گی پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ till then اللہ نکبان